تو مہرمانو قدردانو آج آپ کی سیوا میں پیشے کچھ پاکستانی کھا تو لیں مہلاؤں کو اس لیے بھی بدھی مان کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جب اپنے کام کی کوئی چیز ہوتی تو سب سے زیادہ چطر ہو جاتی اور جب ان کے کوئی کام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ اس کو بالکل اگنور کر دیتی ہے اس کے لیے مہلاؤں کو چطرائی سے بھرپریپون استریہ کہا جاتا ہے لیکن جب لگ جاتا ہے اس میں اسلام کا تڑکا تب یہ چطرائی دور 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 تک کہیں نظر نہیں آتی پھر تمہیں ایک نظر آتی ہے تو وہاں صرف ایک جہالت مدرسہ اور آسمانی گیان کیا کروں میں مر جاؤں نہیں ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ انڈینز آگے جا رہے ہیں اور پاکستانی انڈینز کے پیچھے ہیں پاکستانی بہت پیچھے ہیں پھر ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے ان کی طرف چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا ڈائے ہے اسلام علیکم آپ تینوں کو جیچ سیارا کیا نام ہے آپ کا تیبہ گول فاطمہ شہ لالا ایم بنتی لالا اچھا تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا چاہتا ہے کہ انڈینز کے طرف سے ایک لوبی بنی ہوئی ہے پاکستان اس کو پیچھے پاکستانی اس کو پیچھے اور انڈینز کو ہمیشہ آگے کیا جاتا ہے آپ کی سمجھتے ہیں کہ ایسی لوبی بنی ہوئی ہے نہیں ایسی لوبی ہے تو صحیح لیکن اپنے اپنے پلیٹ فارمز پہ ہے لائک اگر انڈیا میں اگر کوئی مسلمان آگے آنا چاہتا تو اس کو بھی پیچھے کیا جاتا ہے یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ رول آپ کا نہیں ہے یہ تو تب جب ہم انگریزوں کے غلام سے تب سے ہے تب بھی مسلمانوں کو پیچھے رکھا جاتا تھا اوہ یہ نہیں بتاتا یار پتہ نہیں ہے جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں ہمیشہ جلم ہو رہا ہے جلم ہو رہا ہے جلم ہو رہا ہے جلم ہو رہا کا ڈینڈورہ پیٹتے رہتے ہیں جبکہ حقیقت میں جلم یہ کر رہے ہوتے ہیں موسیقی اور اس کو ختم بھی رمیسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہماری یوت جو ہے نا وہ اگلوں کی سوچ بدلے کچھ ایسے پوزیٹیو تینکنگ ان کو بتائے کہ پتا چلے کہ اچھا یہ بھی جو جوتا مسلمان کوم ہے نا ان کو بھی کچھ پتا ہے بتائیے آپ کو کیا پتا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کیا پاکستان یہ لوبی کو حتم کر سکتا ہے پچھتر سالوں میں پاکستان اس کو ہمیشہ پیچھے ہی دیکھا ہے انڈینز کو آگے دیکھا ہے انڈینز کو اس لیے آپ آگے دیکھتے ہیں مسلمانوں کو دیکھیں ہمیشہ انٹرنیشنل لیول پر آپ دیکھ لیں فلسطین دیکھ لیں شام دیکھ لیں روس جہاں بھی دیکھیں سب لوگ مسلمانوں کو سنپ کرنے پر لگے ہوئے نا کیوں مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہو بھئی مسلمان کرتے کیا وہ ایک جہاد ہی تو کرتے ہیں وہ سوسیٹ بومبر ہی تو بنتے ہیں وہ معصوم لوگوں کی ہتھیا ہی تو کرتے ہیں مسلمان آتنگبادی کرتے کیا آخر کچھ بھی تو نہیں کرتے بڑے معصوم ہوتے ہیں بھئی مسلمان تو ہاں بھئی ہاں بس اہمیں پیچھے پڑے ہو مسلمانوں کے بہت غلط بات ہے آپ لوگوں کی ہماری لائبریریز تھی ہمارے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں ہر چیز کی ہے اب انہوں نے ہماری ساری چیزیں چھوڑا کے جو ہمیں ہی ڈی مورلائز اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کو آگے دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو شروع سے چل رہا ہے اچھا شروع سے یہ کہ مسلمانوں کو آگے نہیں آنے دینا لیکن پھر اسلامی لائبریریز میں سے سب کچھ لے گے ان لوگوں نے بنا لیا ہے کیا تو سارے مسلمان سائنٹسٹ نے تھا سارے سب چیزیں تو دماغ تو سارے مسلمانوں کا لگ رہا تھا اتنے سال ہم نے حکومت کی ہے آئنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے آلہ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے زمین 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 گھومتی نہیں واہ 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 کیا علم ہے کیا گیان ہے اسلام کا آلہ حضرت کے زمانے میں سائنسٹانوں نے کہا زمین گھومتی ہے آن بھی مارے بچے پڑھتے ہیں زمین گھول ہے زمین پڑھتے ہیں کالیوں میں ارد کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے چاند کی طرف ہے سورج آپ کے ملے سے دور ہو گیا ہے کھاں دوئی تلائی ہے وہ اب اینا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا ہے کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے تا وہ دوسرے ملکوں کی دوباری آنی چاہیے نا گھرمیوں کے لئے زمین روٹیٹ کر رہی ہے جی زمین تو ساکھی نے بیٹا زمین تو روٹیٹ کرتی نہیں ہے زمین گردش نہیں کرتی بحیثیت مسلم میرا آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیں کہ سائنس کی بات کو ماننا ضروری ہے یا قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے تو سادہ سا جواب ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے تو محترم پھر قرآن و حدیث میں یہ دلائل موجود ہیں کہ زمین ساکن ہے یہ دنیا گول ہے اور اسلام کی سٹڈیگیتی ہے یہ چپٹی ہے اور اگر تم دوسرے کنارے چلے جاؤ گے تو گر جاؤ گے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ چپٹی کیوں ہے تو یہ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مصطفی ایک جمین پہ آرام کر رہے ہیں اس کے لیے یہ چپٹی ہے ایک سو پانچ دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی کتنی اونچی دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر آج کام ہو رہا ہے اس پر انشاءاللہ حق واضے ہو جائے گا ایک سو پانچ دلیلیں دی ہیں عقل والوں کے لیے لیکن ہمیں جوگرافی میں پر آئے جاتا ہے کہ اردھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے یہ لوجک یہ گلت ہے بیٹا سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے حصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے زمین ساکین ہے یعنی زمین مووو نہیں کرتی ساکین کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوا ساکین جا ایسٹیٹک اردھ ایسٹیٹک پوزشن میں ہے یہ موو نہیں کرتی اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کامپنے لگی رب کریم نے پہاڑ بطور میکھے بنا کے اس میں لگا دیئے پہاڑ بطور میکھوں کی کلے بنا کے لگائے زمین ٹھہر گئی جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گا کیا ہے کہ لوگ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ایک سائنس دان اور انگریز کی بات کو مان رہے ہیں جبکہ پرانو حدیث کے دلائل کو نہیں مان رہے محبت والوں کے لیے یہ دلیل کے زمین عرکت نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی اس لیے کہ مصطفیٰ اس پہ آرام کر رہے ہیں نبی کے عدب کی وجہ سے ٹھہری عرکت کرتی اور جس کو گھومنا میرے گرد گھومو میں کیوں گھومو مجھ میں نبی آرام کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی آپ نے جیسا کہا ہے کہ انڈیا ہر چیز پر مطلب کے اپنا قدم جمعا چکا ہو ہے اپنے پاؤں جمعا چکا ہو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان نے کبھی ایسی کوشش کی ہے جسے وہ انڈیا لابی کو حتم کرنے کی تھوڑی سی بھی مطلب کے کوشش ہمیں نظر آئی ہے آہ جی بلکل کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ انڈیا لابی جو اہنا بہت زیادہ آگے جاری ہے انڈیا کو پروبلم ہی یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے کنٹری ہو کے تب بھی کچھ نہ کچھ ایسی چھوڑ دیتے ہیں بڑے بڑے جو ہمیں کمپنیز انڈرسٹریز اور بڑے بڑے لیول پر جو ہمیں سی اوز نظر آتے ہیں ہمیں جو مینیجرز نظر آتے ہیں وہ صرف صرف انڈیا نظر آتے ہیں پاکستانیز تو کئی بھی نہیں آتا نہیں اب آپ دیکھیں اگر بڑے بڑے میں نے میرے جو اپنے پوائنٹ آفیو میں نا نئی سی اوز کو موقع ملتا ہے جو پاکستانی ہے اور لیڈیز کو بڑا زیادہ موقع ملتا ہے ہماری جو لیڈیز ہیں وہ بہت انٹیلیجنٹ جو اب آرہی ہیں ہر میدان میں جو اب لیڈیز آرہی ہیں ان کو بہت موقع ملتا ہے پاکستانی لیول تک لیکن آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل لیول تک یہ بینہ مرجی کے تو اپنے گھر سے نکل نہیں سکتی ہے ان کو گھر سے نکلنے کے لیوے بھائی پتی یا باپ تینوں میں سے کوئی ایک بندہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہ کہے کہ ہاں ماری اسلام کی میلہ ہے پوری دنیا میں راج کر رہی ہے ہیپوکرسی کی بھی سیما ہوتی ہے کام موقع دے رہے ہو بھائی تم تمہاری اتنی سے سوچیں اتنی سے انڈیا کی ایک اور جو اس نے ہمارے کنٹری کو کرنے کی کوشش کی تھی through the dramas through the films وہ چھا گیا تھا لیکن اب پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنی films آگے کر دی ہیں ڈراما میں بھی ہے پیچھے چھوٹا ہوں بھی پاکستان فیلز میں انڈیا کم قابلہ نہیں کر پا رہا نہیں کر رہا نہیں کر رہا اب جو پاکستانی موویز لگ رہی ہیں کوئی مووی کوئی انگلیش مووی نہیں میں خود سینما گئی اور میں نے دیکھا کہ پاکستانی موویز کو کافی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں جو ہمارے ینگ سرز آ رہے ہیں نا ویری گوڈ موویز بی بی سینما حرام ہے آپ لوگوں میں کہو جا رہی ہو سینما تم نے تو گیر اسلامی کام کر رہی ہو سینما حرام ہے گناچنا گانا ٹی وی پہ آنا فوٹو کچھانا سب حرام ہے بی بی گیر اسلامی کام کر رہی ہو تم اور پھر خیریہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں عجیب دوگلا پتے ہیں سکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے اس کو تھوڑے ٹائم میں دے ٹائم دے لوگ بھول جائیں گے ہیں آپ کے لئے کامنٹ بوکس ہے اور یہ بھر دیجئے بھائی صاحب آج کال کامنٹ کرتے ہی نہیں ہو آپ کرتے ہی نہیں ہو بولنے کے باوجود بھی نہیں کرتے ہو اور ایک شیئر وہاں جرور کر دینا جو بھارت اور پاکستان کے بیچ میں محبت کے توتے اڑاتے ہیں ان لوگوں کے بیچ میں ایک ویڈیو یہ جرور شیئر کر دینا تاکہ ان کو پتا چلے کہ محبت کے توتے اصلی میں اڑکا رہے ہیں آپ لوگوں کو اپنا خیال رہے ہیں جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام